ایک بار ایک راجہ کا سری چھوٹ گیا تھا اس کی مرتب ہو گئی مرتب ہو گئی اس کی اس کے بعد اس کو سمسان میں لے جائے گیا لوگ دپنا دیئے کچھ دنوں کے بعد اس راجہ کا جو تردکاری تھا جو راج کمار تھا جو اس کے مننے کے بعد راجہ بن گیا اس کے من میں بار بار یہ خیال آتا تھا کہ سائد میرے پتا جی وہ سامتی ملی ہے کہ نہیں اور وہ جب سوتا جاتا تھا اس کے اندر وہی چنتن چلتا رہتا تھا اب پریسان تو پہلے راجہوں کے پاس کل گروہ اور کچھ پرویت ہوتے تھے اس نے جا کر ایک اور ان سے پوچھا کل گروہ سے پرویتوں سے کہ میرے سپنے میں کیونکہ وہ سپنا بھی بیسا ہی دیکھتا تھا جو سوچتا تھا وہ ہی سپنا دیکھتا تھا تو وہ کہتا ہے کہ میرے سپنے میں پتا جی آتے ہیں میرے کو بار بار وہ دکھائی دیتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی ان سے کچھ ملے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پتا جی کو سانتی نہیں ملی جہاں بھی ہیں وہ بے چین ہیں اسانت ہیں ان کی آتما کو سانتی نہیں ملی ہے اس لیے وہ آپ کو سپنے میں آ کر کے پریسان کرتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو کچھ یق اور حون کروانا پڑے گا اس کی سانتی کے لیے آپ کو یق اور حون کروانا پڑے گا تو راجہ جو تھا اس نے کہا کہ اس کا سمادھان اب کیسے ہوگا کس کے دوارہ کرائے جائے تو وہ نے کہا کسی سنت یا کسی ایسے فقیر کے دوارہ کرائے جائے جو اس میں نپڑ ہو تو ایک دن وہ یا سوچے ہی رہا تھا جیسے ہی بھومنے کے لیے گیا بہار تو اسے تتھاگت گوتم بودھ ملے گئے بودھ کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں انہوں نے جا کر کے بودھ کے سامنے ہاتھ جوڑے انہوں کو ساشٹانگ ڈڈڈڈک کیے اور جا کر کے کہتے ہیں کہ بودھ میرے پتاجی آسانت ہیں ان کی آتما کو سانتی نہیں ملی ہے اور میں نے اس بات کا پرستاب ہمارے پرویت کل گروہ کے سامنے رکھا تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پتاجی آسانت ہیں ان کی آتما انہیں سانتی نہیں ملی ہے اسی لئے آپ کو بچتر بچتے ڈنگ کے سپنے دکھائی دیتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس کا سمادھان ایک ہی ہے کہ آپ کچھ ایسے کے لیے کرم کریں ایسا کچھ یدہون کروائیں جن سے ان کی آتما کو سانتی ملے اور میں چاہتا ہوں کہ جو بھی یدہون ہو وہ آپ کے دوارہ ہو کیونکہ آج کی یوگ میں آپ سے اچھا کوئی سادھو سنت ہوئی نہیں سکتا بودھ سے بھلا اچھا کون سنت ہوگا تو میں آپ سے پرارتھنا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے پتاجی کی سانتی کے لیے یدہون کریں تو بودھ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس بات کو سبکار کرتا ہوں لیکن آپ کو پہلے کچھ کام کرنا ہوگا انہوں نے کہا آدیس کریے کیا کرنا ہوگا تو بودھ نے کہا کہ آپ دو مٹکیں مگائیے اور ان مٹکوں میں ایک میں گھی بھریئے اور ایک میں کنکر پتھر بھریئے اور دونوں کو کپڑے سے اس کے مکھو باندی جیے اوپر اور یہاں پر ندی کے کنارے لے آئیے اس نے سوچا ہو سکتا ہے کچھ انہ کا اپنا کوئی نیم ہوگا اس راج کمار نے آدیس دیا ترنت گھڑے آگئے اس کے ہاتھ میں سوپ دیا گئے راجہ کے میں بودھ کہتے ہیں کہ ان دونوں گھڑوں کو لے جا کر کہ آپ ندی کے تٹ پر حرثات پانی میں رکھ دیجئے جیسے ہی پانی میں رکھیں اب ان کو ہاتھ میں ڈنڈا پکڑاتے ہیں اور ڈنڈا پکڑا کے کہتے ہیں کہ اب ان دونوں کو پھوڑ دیجئے اس نے دونوں مٹکے پھوڑے کہ گوھر سے دیکھیں آپ جو گھی دیکھ رہے ہیں اب یہ گھی پانی کے اوپر آ گیا ہے اب اس گھی کو نیچے دوبانے کے لیے میں کتنا بھی یک ہون یا کوئی بھی پوڑا پاٹ کروں اور پوڑا پاٹ سے یدی ایک گھی نیچے بیٹھ سکتا ہے کیا تو راجہ نے کہا کہ اسمبھاؤ یہ تو بلکل نہیں ہو سکتا پرکردی کے خلاف ہوگا آپ کتنے بھی بھجن کرو کیرتن کرو یک کرو ہون کرو تپسیا کرو لیکن گھی نیچے نہیں بیٹھے گا کیونکہ اس کا سواب ہے اوپر اٹھنا اس نے کہا کہ اس کے بپری میں پوڑا پاٹ ارچنا بندنا جو بھی کروں اور ارچنا بندنا کے پوڑا پاٹ کے بل پر جو کنچڑ نیچے گئے وہ اوپر آ سکتے ہیں کیا اس راجہ نے کہا کہ کتنا بھی نہیں بلکل نہیں آ سکتے کیونکہ اس کا سواب ہے نیچے جانا بس بودھ نے کہا کہ یہی ہمارے جیون کا کھیل ہے جس آدمہ کی سانتی کے لیے جس پتا کی سانتی کے لیے تم یک ہون کرنا چاہتے ہو تو کیا ان کی من کی سانتی ملے گی ان کی آتما کو سانتی ملے گی بودھ نے کہا یدی کسی بیکتی نے یا سب کے لیے لاغو ہے ہر آنمی جس آنمی نے اپنے جیبن میں سدیو کنکر پتھر ہی بٹو رہے ہیں ارثات گلت کرم کیے ہیں نیرانتر گلت کرم کرتا ہے گلت کھاتا ہے گلت پیتا ہے گلت بولتا ہے گلت لوگوں کی سنگت کرتا ہے گلت ککرم کرتا ہے کھاتا پیتا گلت ہے یدی جس کا جیبن پورا درویشنوں سے بھرا ہوگا نیرانتر جیبن میں گلت ہی کرم کرتا ہوگا اور ایسے آنمی کے لیے یگ ہون کیا جائے تو اس کو سانتی ملے گی جس نے جو بٹو رہ لیا ہے جس نے جیسے کرم کیے ہیں وہ سانتی یگ ہون سے نہیں مل سکتی کیونکہ اس نے اپنے جیبن کا نرمان ہی ایسا کیا ہے جس آنمی نے اپنے جیبن میں نیرانتر کنکر پتھر بٹو رہے ہیں اسے سانتی نہیں مل سکتی جس آنمی نے نیرانتر دوسرے کو دکھ دیا ہے دوسرے کو کشت دیا ہے دوسرے سے گلت ویوہار رکھا ہے وہ آنمی اپنی جیبن میں کیسے شکی ہو سکتا کیونکہ یہ سانسار ہمارا جیبن اس سانسار میں ہے اور اس سانسار میں ہم جی رہے ہیں تو سانسار کا مطلب ہی ہے آدان پردان جیسا ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں بیسہ ہم پاتے ہیں چائر کو کسی بھی روپ میں ملے لیکن ہمیں بیسہ ہی ملتا ہے جیسا ہم لوگوں کو دیتے ہیں یدی ہم نے لوگوں کے ساتھ غلط کرم کی ہیں تو نشت ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ بھی بیسہ بیوہار کریں گے اگر کسی آنمی کو روڑ چلتے ہوگے راستہ چلتے ہوگے یدی ہم گالی دیتے ہیں تو وہ آنمی ہمارے لیے مالا پھول نہیں لے جا کے پہنائے گا وہ بھی ہم سے کوئی گالی دے کے چلتے گا تو یدی کسی سے ہم پہنائے گا